مدھی پردیش کے ان دور میں ایک بڑے سرکاری اسپتال سے حیران کر دینے والی دو گھٹنائیں سامنے آئی ہیں کل موچری میں رکھے اگیاد شف کے ملنے کے بعد ایک نوجات ششو کا شف شف گرہ سے ملا ششو کی قریب چھے دن پہلے ہی موت ہو گئی تھی اور جب اسپتال پرشاسن سے اس پر سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسپتال کے سٹاف کو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ وہاں پر ایک شف ہے میں ہم ایک چھوٹی سی جانکری دیکھے جائے ہوں کہ ہم ابھی تک کیا ریپورٹ نہ آیا ہے اور ابھی تک جانچ میں ہم ابھی کیون ہم نے سب سے بات دیئے ریپورٹ ہم کمشنا کو دیں گے میں ہم آج بھی ایک بچہ ملا ہے جو میں وہ بارہ تاریخ سے رکھا ہوا تھا فریزر میں اور اس کے ادادی بھی اس کا بھی تو میں وہ بارہ تاریخ سے یہاں پر رکھا ہوا تھا تو نہیں تھا کسی کو نولیج میں بھی تو آج سترہ تاریخ ہے تو اس کے برشے میں میں اس کو گرکیشن ہو گیا ہے کوئی اس کو انفرم نہیں کر پائیے لو اس لیے دیلے ہو گیا آج کر دیا ہے کل کر دیا ہے انفرم تو میں ابھی تک گلتی کسی نظر آری ہے ویسے ایک دیکھا جائے تو میں ریپورٹ میں دیں گے ہم تو اس میں آپ دیکھیں گے گووین ہمارے ساتھ لائیو جوڑے ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر گووین اندور کے ایک ہی سرکاری اسپتال سے دو ایسی چوکہ دینے والی گھٹنائیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا یہ جو ریاکشن ہم بھی اپنے اسپتال کا سنا رہے تھے درشکوں کو وہ ہے کیا زیادہ جانکاری آپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں یا ایسی سرپرائزنگ ان شاکنگ ون ڈیٹ کی آپ کو یومن رائیٹ کمیشن سے دو دن پہلے ہی نوٹس ملتا ہے کی آپ ایک ایسی باڈی جسے آپ اگیات مان کر لائے ہوئے تھے اور قریب بارہ سے تیرہ دن تک ایم بائی اسپتال کی مورچری میں رکھے رہے اس نوٹس کا جواب تو بھی تک دیا نہیں گیا اس کے بعد دوسری گھٹنا سامنے آ جاتی ہے جس میں بارہ تاریخ سے ایک نوزات بچے کو پریزر میں مورچری میں رکھا گیا تھا اور اس کی صد تک نہیں لے گئی اور جب ایک ریپورٹر نے سوال کیا ذمہ دار جو میڈیکل آفیسر ہیں ان سے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ پولیس کی تبتیش کے لیے فون کر رہے تھے پولیس تبتیش کرنے کے لیے یا جانچ کرنے کے لیے آنے والی تھی یا بار بار اس چیز کو ٹالا جا رہا تھا تو اس طرح کے جواب کی نہ تو امید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ امید کی جا سکتی کی نوزات جو جسے بارہ تاریخ سے مورچری میں رکھا گیا اس کا کریہ کرم انتیب سانسکار تک نہیں کیا گیا so that is absolutely quite surprising and shocking one and MI hospital is that in Madhya Pradesh the biggest government hospital in which such kind of negligences we have been witnessing for a long time so ایسا پہنی بار نہیں ہے اس پہلے بھی کئی ترے کی اس طرح کی medical negligency دیکھنے وہ سامنے آئی ہیں pandemic period ہے corona kaal چل رہا ہے ایسے میں اس طرح کی جو لاپروائی ہی ہے وہ کافی سوال کھڑے کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو human right commission نے notice واپا ہے اس اسپطال کو اس جواب دہی کے لیے اور تمام جو زلے سے جوڑے ہوئے ادیکاری ہیں چاہے ڈی ایم ہو چاہے ایس پی ہو ان کو بھی یہ notice human right commission کے دورہ سرک کیا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے لیکن بڑی چنتہ جنک ہے اور کافی سمویدن کینتہ ہے ان پوری تصمیروں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں بلکل جی شکریہ گوویند اس پوری جانکاری کے لیے ہم دیکھتے ہیں موسیقی